بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کے معاشی احکام کے زمن میں ایک بہت بنیادی غل فہمی جو پائے جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ گمان کیا جاتا ہے کہ اسلام کا ایک معاشی نظام ہے اور صرف اس قدر ضروری ہے کہ جہاں بھی مسلمانوں کے پاس سیاسی آزادی ہو وہاں وہ اس نظام کو بالفعل قائم کریں اور اس کے سمرات سے پھر فائدہ اٹھائیں تو یہ جان لینا چاہیے کہ ہمیں قرآن مجید میں کہیں بھی اسلام کا معاشی نظام جیسا کہ ہمارے ذہنوں میں نظام کا تصور ہے کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ملتا قرآن مجید میں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اصل میں کچھ معاشی اصول ہیں کچھ معاشی معاشی ضوابط ہیں جن کو ہم پرنسپلز کہہ سکتے ہیں جن کو ہم لا کہہ سکتے ہیں معاشی نظام جہاں تک اس کا تعلق ہے وہ اصل میں جو ہمارے سوشل سائنٹسٹ ہیں ایکنامک سائنٹسٹ ہیں ان کا کام ہے کہ ان اصولوں کو سامنے رکھ کے تشکیل دیں یہ ایک غلط فہمی ہے جو اس صدی میں پیدا ہوئی کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اور چونکہ ایک مکمل نظام حیات ہے تو پھر یہ توقع کی جاتی ہے کہ معاشی ضمن نبی جو اس کے احکام ہیں وہ بلکل ویسے ہی متعین اور معروف ہوں گے جیسے کہ تمام اور دائروں میں ہیں اور ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ان معاشی احکام کو قرآن مجید سے کشید کیا جائے ڈرائیف کیا جائے اور پھر ان کا نفاظ کر دیا جائے میں جیسے کہہ رہا تھا کہ قرآن کو ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں معاشی نظام کے نام کی کوئی چیز میں نظر نہیں آتی جو کچھ بھی ہم وہاں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں چند بڑی بنیادی معاشی ہدایات ملتی ہیں مثال کے طور پر سود ممنوع ہے مثال کے طور پر باطل طریقوں سے ہمیں دوسروں کا مال نہیں کھانا چاہیے یا جوئے کی شناعت اس میں ہمیں بیان ہوئی ملتی ہے اسی طریقے سے جو قانون میراس ہے اس کے بارے میں تفصیلات ملتی ہیں اور اس قانون کو تفصیل سے پھر ڈسکرس کیا جاتا ہے مگر ایک نظام جس کو ہم نظام کے مفہوم میں سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر جب ایک ملک میں نظام آئے گا معاشی نظام آئے گا تو اس کے یہ خطوخال ہوں گے اس میں ٹیکس ایسے نافذ کیا جائے گا اس میں لوگوں سے زکار اس طریقے سے لی جائے گی اس کی جو آپ کہہ دیں جو فائن ڈیوننگز ہیں جو فائن ڈیٹیلز ہیں وہ ہمیں کہیں بھی قرآن مجید میں نہیں ملتی تو یہ اصل میں ایک بنیادی طور پر غلط فہمی ہے جس کو ہمیں دور کر رہنا چاہیے قرآن مجید اور اسلام کا اپنا مزاج یہ ہے کہ وہ کبھی اس طرح کے معاملات میں کوئی نظام نہیں دیتا اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسانی عقل جو ہے وہ بالعموم اس نظام کو خود کشیر کرنے خود ڈرائیف کرنے خود امپلیمنٹ کرنے کی قابل ہے اور ظاہر ہے کہ مختلف علاقوں میں مختلف سوسائیٹیز میں تاریخ کے مختلف عدوار میں یہ بالکل مختلف ڈھانچہ ہوگا جو بنے گا البتہ جو چیز قرآن مجید ہمیں واقعی دیتا ہے اور جو عبدی نویت کی ہدایت ہے وہ کچھ زوابط ہیں وہ کچھ اصول ہیں وہ کچھ ہدایات ہیں جن کو سامنے رکھ کے نظام کو بنایا جانا چاہیے تو ہمیں جو کچھ کہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اسلام اصل میں اپنا معاشی ذابطہ دیتا ہے یا اپنا معاشی قانون دیتا ہے اس قانون کو سامنے رکھ کے مثال کے طور پر پاکستان میں ایک اور نظام بن سکتا ہے انڈونیشیا میں ایک اور نظام بن سکتا ہے سودان میں یا دوسرے کسی اسلامی ملک میں کوئی اور نظام بن سکتا ہے اور اسی طریقے سے آج یہ نظام مختلف ہو سکتا ہے آنے والے کل میں اس کا کوئی اور ڈھانچہ ہو سکتا ہے اور گزشتہ ماضی میں بھی اس کا کوئی اور ڈھانچہ ہوا کرتا ہوگا چنانچہ یہ ایک بہت بنیادی بات ہے جس کو ہمیں اپنے پلے باندھ دینا چاہیے کہ اسلام ہمیں کہ قرآن مجید ہمیں کوئی معاشی نظام نہیں دیتا اور اگر ہم معاشی نظام کو ڈسکاور کرنے کے لئے قرآن مجید میں جائیں گے اس سے ہم گفتو کریں گے یا اس سے ہم چیزیں ڈرائیف کریں گے تو ہمیں مایوسی ہوگی کیونکہ قرآن مجید کا یہ بنیادی طور پر یہ موضوع ہی نہیں ہے قرآن اصل میں آپ کی اکل کو مخاطب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود اکل کو ایک وحی اول کے طور پر انسان کو دیا یہ اولین وحی ہے جنسان کو دی گئی وہ بہت سارے معاملات میں رائے خود قائم کر سکتی ہے بہت سارے معاملات میں فیصلہ خود کر سکتی ہے صرف یہ چند جگہیں ہیں جہاں وہ ٹھوکر کھا سکتی ہے اور وہاں ہی پہ اللہ تعالیٰ پر ان ہدایات کو دیتے ہیں چنانچہ یہ جو ہدایات معاشی نظام کے طور پر یا معاشی قانون کے طور پر دی بھی گئیں وہ اپنی نویت میں بلکل وہ اصولی ہدایات ہیں جہاں انسان اپنی اقل سے کوئی بنیادی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا اس کی اقل ٹھوکر کھا سکتی تھی اور اسی جگہ پر اس کو گائیڈ کیا گیا ہے تو خلاصتہ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہنا کہ اسلام کا کوئی معاشی نظام ہے یہ بات درست نہیں ہے قرآن مجید میں ایسا کوئی نظام میں لکھا ہوا نہیں ملتا قرآن ہمیں بنیادی طور پر ایک معاشی ذابطہ دیتا ہے ایک معاشی قانون دیتا ہے اس قانون کو اس ذابطے کو سامنے رکھ کر نظام بنانا یہ عام مسلمان سائنٹس کا کام ہے کہ وہ آگے بڑھیں اس کو دیکھیں اور اپنے محول اپنی سوسائٹی اپنے تاریخ کے دور کے حساب سے اس نظام کو بنائیں اقول و قولی حاضر وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان